اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محفراتہ میرے محضرین بزرگو دوستو حجاج کے دربار میں ایک کیس آیا تین آدمی تھے ان کے قتل کا حکم دے دیا تیک خاتون آئی عورت کہنے لگی چھوڑ دے ان کو بڑی مہربانی آئی تو کہا تین میں سے ایک چون لے بس وہ عورت کہنے لگی پڑھی لکھی عورتیں کتنی پڑھی لکھی تھی کتنی حوشیار تھی کتنی سمجھدار تھی کہنے لگی اززوج موجود والولد مولود والاخو مفقود الناخی کہ شوہر اور مل جائے گا بچے اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں بھائی نہیں ملے گا ماں باپ مر چکے ہیں ایک ہی بھائی ہے کہا بھائی کو چھوڑ دے حجاج بن یوسف اتنا بڑا بدماش آدمی اور وہ کہنے لگا تیرے انتخاب کی وجہ سے میں تینوں کو چھوڑ دیتا ہوں آج ہم لوگ بھائی بھائن بھائی بھائی لب دل کے مر جاتے ہیں خیار نہیں کرتے ہیں کوئی آپ کو مارے گا کٹے گا تو آپ کے طرف سے لڑنے والے بچانے والے آپ کے بھائی ہی آئیں گے دوسری نہیں آئیں گے اس لیے گزارہ کریں تھوڑا کچھ برداشت کیا کریں ایک خون سے پیدا ہوئے ہیں اور آپ بس اتنی نفرت غزب کر کے لگا کہیں بچمن میں روز ہر منت ہر سکن لڑتے تھے بھائی 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 لڑتے مل جاتے ہیں ساتھ میں کھلنے لگتے ہیں پھر لڑتے پھر کھلتے پھر ملتے پھر لڑتے پھر جھگرتے اس کو مار دیا پھر مل جاتے پھر کھلتے اس کو کہتے ہیں اکل نہیں ہے بچوں میں اس لیے لڑتے سے کرتے ہیں اب بڑا ہو جائیں بیس سال تیس سال کے شادی شدہ سب ہو جائیں تو لڑتے ہیں ایک بار لڑیں گے تو کیا مطلب بات نہیں کریں گے مر جائیں گے اس کے جنازہ ملے جائے گا اس کے گھر ملے جائے گا اس کے گھر میں شادی ملے جائے گا یہ اکل مند ہو گئے ہیں بچوں کا دیں کہ یہ اکل مند نہیں تھے لڑتے رہتے ہیں اب بڑھانے بعد اکل مند ہو گیا ہے اب ایک بار لڑیں گے تو کبھی نہیں ملیں گے یہ اکل مندی ہیں دنیا داری ہے بیمانی ہے قدداری ہے نا فرمانی ہے حسد ہے جلن ہے قیلہ ہے قپٹ ہے عداؤت میں بچپن میں دل صاف تھا لڑتے جھگرتے تھے مل جاتے تھے لیکن بڑا ہونے کے بعد دل گندہ ہو گیا ہے اس لئے معاف کرنے کو کوئی تیار نہیں رہتا حسد جنن بوز عداوت بھر جاتا ہے ایک بھائی لڑ گئے تو مرتے تمتے بات چیت نہیں کرتے اللہ تعالی ہم سب کو ان بیماریوں سے حسد جنن کینا کپر غصہ بوز عداوت سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں آمین